بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my worthy viewers واتس ایپ ایک بڑا ہارٹ ایشو بناوا ہے آرکر ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے چاہے اس کا پتہ ہے نہیں ہے کیا ہو رہا ہے تو یہ تین چار دن سے یہ چیز چل رہی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی کلیرٹی ہے تو پھر آپ سے بات کی جائے ہوا کچھ یوں ہے کہ واتس ایپ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیس بک کی اونرشپ میں آ چکا ہے تو انہوں نے کچھ اپنا پلیسی اپ ڈیٹ کیا ہے وہ کچھ موٹی موٹی چیزیں اگر ہم اس میں سے لیں تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واتس ایپ یوزر کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم فیس بک یا اپنے دوسرے سوشل میڈیا گروپس کے اوپر شیئر کر سکیں گے یعنی اس میں پرائیویسی کا ایک ایشو آ رہا ہے اور ہر بندہ اس کے اوپر بڑی سنس نیکھیزی پھیلا رہا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا حالانکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مور دین نائنٹی پرسنٹ واتس ایپ یوزر کو اس سے کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی فرقی نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجارٹی آف پیپل اس میں کیا واتس ایپ پہ زیادہ سے زیادہ کال کر لیتے ہیں وائس کال کر لیتے ہیں وائس چیٹ کر لیتے ہیں یا ویڈیو کال کر لیتے ہیں یا چھوٹی موٹی پکچر شیئر کر لیتے ہیں تو اس میں تو پرائیویسی کا ایشو ہے ہی نہیں اور یہ اگر یہ ڈیٹا وہ فیس لوک پہ یا کہیں پہلی بات تو ایک وہ شیئر کریں گے نہیں اس طرح کا ڈیٹا ان کو شیئر کر کے کیا کرنا ہے اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی پرائیویسی کا ایشو نہیں ہے اینی ہو اگر پھر بھی ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ پرائیویسی چاہیے تو اس کی ریپلیسمنٹ اور بہت سے ایپس موجود ہیں جیسے ڈی ٹیلی گراف ہے اس کے بعد سنگنل ہے اور ایمو ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹرکش ایپ بی آئی پی ویپ کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوز کروا دیا ہے یہ ایپ بہت پہلے ٹرکی میں بن چکا تھا لیکن اس کو پرزیرائی نہیں مر رہی تھی اس میں کچھ ٹیکنیکل فال تھے تو پریزیڈنٹ طیب اردگان نے اس کو فوری اپ ڈیٹ کروایا ہے اور وہ جو اس نے چھوٹی موٹی خامیاں تھی وہ ریموو کروا کے اس کو انٹروڈیوز کروا دیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر موو کر سکتے ہیں بڑا سکیور اور فری آف کاسٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کا ایپ بھی ایک ویسیم سنگر بھی ہے جس کو ٹیلو کہتے ہیں وہ آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اینی ہو یہ ساری آپشن آپ کے پاس موجود ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر فیل بھی ہے ایسری اور آخری بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کل ویٹس ایپ نے جو ہے وہ ٹویٹ کلیرٹی دی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی پرائیویسی کا ایشو نہیں ہے نہ پرائیویسی بریچ ہوگی مل انہوں نے کلیرٹی دے دی ہے میبی کے لوگ ویٹس ایپ سے دوسرے ایپس کے اوپر بڑی تیزی سے جو ہے نا موو کر رہے ہیں اپنے آپ کو شفٹ کر رہے ہیں اور کروڑوں عربوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا ٹرکش ویٹس ایپ کے جو ریپلیسمنٹ ہے بی ای پی ویپ اس کے اوپر موو ہو چکے ہیں تو شاید اس چیز کو دیکھتے ہوئے ویٹس ایپ نے کلیرٹی دی ہے کہ وہ کوئی پرائیویسی بریچ نہیں کرے گا اور سب سے اہم بات اور آخری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے عوام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس کی اوپر کلیرٹی دی ہے منسٹری آف سائنس اینٹ ٹکنالوجی اور ہماری گورنمنٹ کا جو افیشل ہے پی ٹی اے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اپ ڈیٹس آئی ہے ویٹس ایپ کے اوپر پریویسی سے ریلیٹڈ یہ صرف بزنس اکاؤنٹ کے اوپر انپلیمنٹ ہوگی انڈیویجیل اکاؤنٹ کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ انپلیمنٹ نہیں ہوگی اور انڈیویجیل پہلے کی طرح ہی اپنا ورس ایپ یوز کر سکتے ہیں تو ناظرین ساری اوپشن میں نے بتا دی فیصلہ آپ کا ہے جیسے آپ کو بہتر لگے گو اہیڈ السلام علیکم